اسلام علیکم ہماری آج کی ویڈیو میں ہم باسٹ فائبرز کا ٹاپک شروع کریں گے اس سے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے نیچرل فائبرز کو ڈسکس کرنا شروع کیا تھا جس میں ہم نے ویجیٹیبل بیسٹ فائبرز سٹارٹ کیے تھے اور ویجیٹیبل فائبرز میں جو سب سے فیمس یا سب سے زیادہ امپورٹنٹ فائبرز ہیں وہ ہے کارٹن فائبر جو کہ سیڈ فائبر ہے اس کی ڈسکشن ہم نے مکمل کر لی تھی اور اس ویڈیو سے ہم باسٹ فائبرز کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے اور باسٹ فائبرز میں سے وہ چند فائبرز جیسے جیوٹ ہے ہیمپ ہے فلیکس ہے جو زیادہ فیمس ہیں یا جن کی زیادہ ویلیو ہے زیادہ یوز کیا جاتے ہیں ان کو باری باری ڈسکس کریں گے تو باسٹ فائبرز ہوتے کیا ہیں باسٹ فائبرز جو ہے وہ باسٹ کا مطلب ہے تنہ تو جو کسی پودے کے تنے سے فائبر نکالا جائے اس کو باسٹ فائبر کہتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے کارٹن کے کیس میں بھی دیکھا تھا جس میں ہم نے سیلیلوز کی کیمسٹری ڈسکس کی تھی کہ بیسیکلی سیلیلوز جو ہے وہ سٹرنگی یا سٹرنگ لائک یا لینئر مالیکیولز ہوتے ہیں تو یہ لینئر مالیکیولز ان پودوں میں جن سے کہ ہمیں فائبر ملتا ہے جن کو باسٹ فائبر پلانٹس کہتے ہیں ان کے تنے سے یا ان کے باسٹ سے یا سٹم سے ہمیں ملتے ہیں تو یہ جو سیلیلوزک سٹرنگز یا فائبرز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ زیادہ تر جو سیلیلوز ہے وہ سیٹریکچرل فنکشن کے طور پر کام کرتا ہے یعنی کہ ٹری کے سیٹریکچر کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کو سٹرنگز لینے کے لیے چاہے وہ سٹم ہو یا روٹز ہوں ان میں یہ جو سیلیلوزک فائبرز ہیں وہ روٹز سے لے کے تنے تک پران کرتے ہیں تو بیسیکلی ٹریز جو مین کانسٹی چینٹر ویڈ سیلیلوز ہوتا ہے اور باسٹ فائبر ان پلانٹس سے لیا جاتا ہے جن کے تنوں میں سیلیلوز ان دی فارم آف سٹرنگز پایا جاتا ہے اور اس کو ہم دوسرا جو وڈی میٹیریل ہے یا دوسرا جو بائنڈنگ میٹیریل ہے جو کہ ان سیلیلوز سٹرنگز کو آپس میں بائنڈ کیے رکھتا ہے اس سے ہم جدہ کر سکتے ہیں تو یہ ان پلانٹس میں پایا جاتا ہے تو فلیکس ایک بڑا فیمس فائبر ہے تو فلیکس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کارٹن سے بھی پہلے ہیومن کائنگ نے یہ استعمال کرنا شروع کیا اپنے مقصد کے لیے اس کے تنے سے فلیکس کے پلانٹ کے تنے سے فائبر نکالا اور اس کو مختلف اپلیکیشنز میں استعمال کیا یہ پلانٹ کی لینن ایسی ٹا ٹیسیمم ورائٹی سے تعلق رکھتا ہے اور لینن یا فلیکس فائبر has been found to be used in prehistoric times فلیکس کے فائبر کو لینن بھی کہتے ہیں لینن کا ورڈ بھی اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو ہسٹوریکلی یہ انشینٹ ایجپٹ میں یعنی پرانی تہزیبوں میں بھی اس کا استعمال پایا گیا ہے اور یہ کیونکہ وہاں جو ایجپشن ممیز تھیں ان کے اردگرد جو کلواثھ لٹا گیا ہے اس میں یہ فلیکس فائبر پایا گیا ہے وید انکریزنگ یوز آف کارٹن ایٹ وینٹ ان بیگراؤنڈ لیکن جیسے جیسے پلوڈنگ میں کارٹن فائبر کا استعمال زیادہ ہوا فلیکس جو فائبر ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا تو کچھ جو کنٹریز ہیں چونکہ اس سے آئل بھی نکلتا ہے جو لینن سیڈ آئل ہے وہ فلیکس پلانٹ سے لیا جاتا ہے اس کے سیڈ سے تو بہت سارے جو کنٹریز ہیں جیسے یو ایسے کینیڈا ارجنٹینہ وغیرہ یہ اس پلانٹ کو سیڈ آئل کے لیے بھی گروہ کرتے ہیں اور اس کا آئل استعمال کیا جاتا ہے تو فلیکس کا جو فائبر ہے کہ یہ پلانٹ سے کہاں کیسے لیا جاتا ہے تو اگر ہم پلانٹ کے تنے کاسٹیم کا کروس سیکشن دیکھیں تو اس کے کروس سیکشن یہ ہمیں یہاں پہ نظر آرہا ہے سب سے پہلے کیوٹیکل لیئر ہے اس کے بعد ایپی ڈرمس ہے اور سب سے اندر ہالو سپیس ہے یعنی فائبر اندر سے ہالو ہے ووڈی بوڈی ہے شاہی اس کے بعد یہ ہالو سپیس کے بعد یہ ووڈی میٹیریل ہے اور ووڈی میٹیریل کے بعد یہ جو آؤٹر رنگ نظر آرہا ہے اس آؤٹر رنگ میں یہ جو بندلز ہیں مختلف یہ ایکچولی فائبر کے بندلز ہیں تو ان بندلز سے فائبر کو سیپریٹ کیا جاتا ہے جدہ کیا جاتا ہے تو باسٹ فائبر میں یا ان پودوں میں جن سے ہم باسٹ فائبر لیتے ہیں ان میں زیادہ در یہ اس طرح کے آوٹر رنگ میں فائبر اس طرح بندلز کی شکل میں پائے جاتے ہیں تو فلیکس فائبر بندلز آر ارینجڈ آراؤنڈ دا وڈی کور ایچ بندل میں کنٹین ٹین ٹو فورٹین فائبرز اور جو تنہ ہے اس کا تقریباً جو پورشن ہوتا ہے وہ فائبر ہوتا ہے اور باقی کا جو پورشن ہے دوسرے مٹیریلز ہوتے ہیں تو پلانٹ سے فائبر لینے کا جو تمام طرح پروسس ہے وہ یہاں پہ اس سلائیڈ پہ سامرائز کیا گیا ہے سب سے پہلے جو فلیکس کراپ ہے اس کی کلٹیویشن کا مرحلہ ہوتا ہے اس کو کلٹیویٹ کیا جاتا ہے پھر جب وہ فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے تو اس کو ہارویسٹ کیا جاتا ہے ہارویسٹ کرنے کے بعد جو فائبر نکالنے کے مراحل ہیں ان میں یہ ریپلنگ ریٹنگ بریکنگ اینڈ سکچنگ اور ہیکلنگ یہ ریپلنگ سے لے کے ہیکلنگ تک کے جو مراحل ہیں یہ بیسیکلی تنے میں سے فائبر کو باقی جو میٹیریل ہے جیسے یہ جو فائبر ہے یہ گریپ ہوا ہوا ہے ٹائٹلی پیکٹ ہے اس کو باقی میٹیریل سے آزاد کرنے کے جو مراحل ہیں فائبر نکالنے کے جو مراحل ہیں وہ ریپلنگ سے لے کے ہیکلنگ تک ہیں تو یہ جو باسٹ فائبر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں باسٹ فائبر کا ایکسٹریکشن پروسس تو یہ جو ایکسٹریکشن پروسس ہے کیونکہ جتنے بھی باسٹ فائبر ہیں سب کے لیے تقریباً سیم ہوتا ہے تو باسٹ فائبر ایکسٹریکشن کا جو پروسس ہے وہ ہم ایک علیدہ سے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور اس لیے ابھی ہم اس کے جو فلیکس فائبر کا سٹریکچر ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ آپ باسٹ فائبر کے سٹریکچر کی سکیم دیکھ رہے ہیں کہ فلیکس کا جو فائبر ہے اس کا یہ سٹیم ہے سٹیم کا کراس سیکشن نظر آ رہا ہے جو ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں بھی دیکھا اور اس کراس سیکشن میں جو ہمیں فائبر کے بندلز نظر آ رہے ہیں ان بندلز میں سے اگر ہم ایک بندل کو سیلیکٹ کریں تو یہ بندل مختلف فائبر پر مشتمل ہوتا ہے اب اس بندل میں سے اگر ہم ایک فائبر سنگل فائبر سیلیکٹ کریں تو یہ ایک سنگل فائبر ہے اور یہ سنگل فائبر جو ہے جیسا کہ ہم نے کارٹن کے کیس میں ڈسکس کیا تھا کہ اس کا سٹرکچر فبریلر ہوتا ہے اور اس کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کارٹن کے فائبر کے اوپر جو فبرلز ہیں وہ سپائرل شیپ میں وونڈ ہیں تو یہاں بھی ایک تو یہ فائبر ہیلیمنٹری فائبر جو بیسک فائبر ہے فائبر بندل کے اندر وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور اس بیسک فائبر کے اندر اگر آگے مزید اس کا جو کروس سیکشن ہے اس میں چھوٹے چھوٹے فائبر ہیں جو بریق فیلمنٹ ٹائپ آپ کہہ لیں کہ وہ اس کو ان کے اوپر مشتعل ہوتا ہے تو وہ جو ملٹیپل چھوٹے چھوٹے فائبرز یا فیبرلز میں سے ایک فائبر یا فیبرل یہ نظر آ رہا ہے تو اس میں جو بیسکلی سیللوزک چینز ہوتی ہیں سیللوز کے جو میکرو مالیکیول ہوتے ہیں پولیمر ہوتا ہے اس میں جو سیللوزک لیئرز ہوتی ہیں وہ بھی سپائرل فارم میں ہوتی ہیں اور جیسا کہ ہم نے کارٹن فائبر کے کیس میں دیکھا تھا کہ وہ جو سپائرلیٹی ہے کہ سپائرل جو کنفارمیشن ہے یا ہیلیکل کنفارمیشن ہے اس کا فائبر ایکسس کے ساتھ جو انگل ہے وہ کارٹن کے کیس میں تھرٹی پلس تھا اور فلیکس کے کیس میں بہت کم ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی جو الاسٹیسٹی ہے وہ کارٹن فائبر سے کافی کم ہوتی ہے تو بیسکلی کیا ہے کہ سٹیم کے اندر بندلز آف فائبرز ہوتے ہیں اور کسی ایک بندل میں سے ہم فائبر کو سپریٹ کریں تو جو ایک فائبر ہے وہ مزید آگے چھوٹے چھوٹے فیبرلز یا فائبر پہ مشتمل ہوتا ہے ان چھوٹے چھوٹے فائبر کو جو کہ الیمنٹری فائبر کے اندر ہوتے ہیں ان کو مایکرو فیبرل کہتے ہیں اور اس فیبرل میں جو سیللیوزک پولیمر ہے یا لیئرز ہیں وہ اندھی فارم اف سپائرل ہوتے ہیں اور انگل آف سپائرالیٹی بہت کام ہوتا ہے تو یہ فلیکس فائبر کا سٹریکچر ہے اس کے بعد فیزیکل پروپرٹیز اور فلیکس فائبر فلیکس فائبر کی فیزیکل پروپرٹیز میں اگر ہم اس کی سٹرنگز کی بات کریں تو یہ کارٹن فائبر سے ٹو ٹو ٹری ٹائمز سٹرانگر ہے اس کے ٹنیسٹی ٹو سے سیون گرام پر ڈینئر کی رینج میں ہوتی ہے اور اگر مویسچر کی بات کریں تو مویسچر ری گین اس کی ٹو ٹو پرسنٹ ہے یعنی کارٹن سے زیادہ ہے کارٹن کی ساڑھے آٹھ پرسنٹ ہوتی ہے یعنی اپنے ویٹ کا بارہ پرسنٹ مویسچر ابزورب کر سکتا ہے تو اپنی اس ہائی ابزوربنسی کی وجہ سے یہ ٹاولز میں یوز کیا جاتا ہے کیونکہ ٹاولز میں ہمیں ابزوربنسی چاہیے ہوتی ہے اور دوسرا یہ سٹرانگر وین ویٹ جس طرح سے کارٹن جب ویٹ فارم میں ہو جو سٹرانگر ہو جاتا ہے اسی طریقے سے یہ فائیبری ویٹ فارم میں زیادہ سٹرانگر ہو جاتا ہے تو نیٹیب سللولز سللولز زیادہ ہوتا ہے ڈگری آف پولیمریزیشن اپ ٹو ایٹین تھوزنڈ ڈگری آف پولیمریزیشن ایٹین تھوزنڈ تک ہو سکتی ہے یعنی کہ جو ریپیڈ یونٹس ہیں وہ اپ ٹو جو مونومرک یونٹس ہیں وہ اپ ٹو ایٹین تھوزنڈ ہو سکتے ہیں ہائیلی اورینٹیڈ سیلوڈر چینز دس ہائیلی کرسٹلائن جو سیلوڈر چینز ہیں ان کی آپس میں اورینٹیشن کافی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی کرسٹلینٹی بھی کافی زیادہ ہوتی ہے ملٹ نہیں ہوتا لائک کارٹن بڈ ڈی کمپوزرز ایٹمپریچر گریٹر دن ٹو ہنڈر ڈگری سینٹی گریٹ اور فلیم کے اوپر رکھیں فلیم کی بات کریں تو بند کرتا ہے کیونکہ اس کا لیمٹنگ آکسیجن انڈیکس جو ہے وہ اٹھارہ پرسنٹ ہے کہ جو یہ بتاتا ہے کہ کتنی ایزی لی کوئی فائبر یا کوئی مٹیریل برن کر سکتا ہے کیونکہ ہوا میں فضاء میں جو آکسیجن ہے وہ ایٹین پرسنٹ سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ اس کو صرف اٹھارہ پرسنٹ چاہیے جلنے کے لیے تو یہ بڑا ایزی لی برن کرتا ہے پھر اگر اس کی الانگیشن کی بات کریں تو ہم نے جیسا کہ اس کے سٹرکچر کے حوالے سے بات کی تھی کہ سیللوزک جو چینز ہیں وہ زیادہ اورینٹڈ ہوتی ہیں زیادہ اورینٹڈ ہوتی ہیں تو اس زیادہ اورینٹیشن کی وجہ سے جب اس فائبر کو سٹرچ کیا جاتا ہے تو چونکہ چینز تو پہلے ہی زیادہ اورینٹڈ ہیں ان میں مزید اورینٹیشن کی کچھ جائش تو ہوتی نہیں ہے تو اس لیے ان کی جو الانگیشن ہے یا الاسٹیسٹی ہے وہ کم ہوتی ہے تو اگر اس کو سٹرچ کیا جائے تو ون پائنٹ ایٹ پرسنٹ الانگیشن کے بعد یہ بریک ٹوٹنے سے پہلے الانگیشن دیتا ہے ڈرائی کنڈیشن میں اور اگر ویٹ ہو تو یہ جو الانگیشن ایٹ بریک ہے وہ ٹو پنٹ ٹو پرسنٹ ہو جاتی ہے تھوڑی بڑھ جاتی ہے تو چونکہ الانگیشن کے ساتھ ہی ایک جڑی ہوئی پراپرٹی الاسٹیسٹی ہے تو اس کی الاسٹیسٹی بہت کم ہوتی ہے الاسٹیسٹی بھی کم ہونے کی وجہ یہ ہے چونکہ ہم سیللوزک چینز آلریڈی بڑی اورینٹڈ ہوتی ہیں لانگ دا فائبر ایکسز تو اسی ہائی اورینٹیشن کی وجہ سے ہی یہ والا فائبر زیادہ ریجڈ بھی سمجھا جاتا ہے فائبر بہت ریجڈ ہوتا ہے یعنی کہ ریجڈ وہ فائبر ہوتا ہے جس جو جو ریجسٹ کرے بینڈنگ کو تو اسی ریجڈڈی کی وجہ سے یہ کارٹن جتنا کلوڈنگ کے لیے اہم فائبر نہیں ہے جو کارٹن جتنی کمفرٹ نہیں دیتا تو سنسیبال ٹو فوٹو ڈیگریڈیشن گریجول لاؤس آف سٹرنگ کے جو سن لائٹ ہے اس کا زیادہ ایکسپوئیر آہستہ آہستہ اس کی سٹرنگ ختم کر دیتا ہے پیسیفک گریوٹی وان بان فائی پور ہے گری اور یلوش کلر کا ہوتا ہے فائبر اور ہائیلی ایبزوربنٹ ہے کل سکول وڑ کنڈکٹر آف ہیٹ جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا باقی فائبر کی نسبت ہیٹ کو زیادہ کنڈکٹ کرتا ہے اسی وجہ سے یہ پولر بھی ہے اور اپنی ہائی ایبزوربنسی کی وجہ سے بھی اس کی کمفرٹ زیادہ ہوتی ہے ہائی ایبزوربنسی اور ہائی ہیٹ کنڈکٹنس کی کمفرٹ پراپورٹیز کو بڑھاتی ہیں پور رنگ کلر ریزیسٹنس ہے کھوڈن کی طرح ڈیزناٹ بیلڈ اپ سٹیٹیک الیکٹریسٹی کے جو سٹیٹیک الیکٹریسٹی ہے وہ اتنی زیادہ یہ بیلڈ نہیں ہونے دیتا اس کی بلکہ نہیں بیلڈ ہونے دیتا اس کی نیزن یہ کہ اس کا جو موائسچر ریگین ہے یہ کاتونٹس سے بھی زیادہ ہے اور موائسچر جس فائبر میں زیادہ ہو جس سرفس پہ زیادہ ہو اس کے اوپر سٹیٹیک الیکٹریسٹی بیلڈاپ نہیں ہوتی تو یہ تacular اس کی فیزیکل پراپورٹیز اور اگر اس کی کیمیکل پروپرٹیز کی بات کریں تو ایسٹس can destroy this fiber destroyed by cold concentrated acid and hot dilute acids but resist cold dilute acids. اگر cold acid hot نہ ہو تو dilute acids کو یہ resist کرتا ہے resist to concentrated caustic alkalies alkalies کو resist کرتا ہے ایون کنسنٹریٹر الکلیز کو بھی تو سولویمٹ جو ہیں جو آرگینک سولویمٹس یوزدین ڈرائی کلیننگ نارمل جو آرگینک سولویمٹس ہوتے ہیں جو ڈرائی کلیننگ میں بھی یوز ہوں ان کو ریزسٹ کرتا ہے یعنی کہ ڈرائی کلینی بل ہے اس طرح کے سولویمٹسی یوز کر گا ہم اس کو ڈرائی کلین کر سکتے ہیں اگر آکسیڈیشن کی بات کریں تو ریزسٹ سو آہ ہائپو کلورائیڈز کلورائیڈز آہ پار آکسائیڈز یوزدین بلیچنگ تو کیونکہ فائبر بلیچنگ ان آکسیڈنٹس کے سے یہ ریٹیریو ریٹ نہیں ہوتا تو ہم یہ والے آکسیڈائزنگ ایجنٹس یوز کر کے بلیچنگ اس کی کر سکتے ہیں ریڈیوسنگ ایجنٹس کی بات کریں تو ریڈیوسنگ ایجنٹس کو آہ ریزسٹ کرتا ہے اور ڈائی ایبیلیٹی کی بات کریں تو موسٹلی جن ڈائیز سے آپ کارٹن کو ڈائی کر سکتے ہیں ان سے آہ ری ایکٹیو ویٹ سلفر بغیرہ ڈائیز بغیرہ ان سے آپ اس کو بھی آہ ڈائی کر سکتے ہیں بائیو ڈیگریڈیشن مولز اور آہ جو بکٹیریا بغیرہ ہیں وہ اس فائبر کو ڈائیمج کر دیتے ہیں بائیو ڈیگریڈیبل ہے اس کے بعد اگر اس کی اپلیکیشن کی بات کریں تو مختلف جو بیڈ اینڈ بہات کی پراؤڈکٹس ہیں ان کو بنانے کے کام آتا ہے پیبل کلاثھ ڈش ٹاولز بیڈ شیٹس بغیرہ بنانے کے کام آتا ہے پھر ہوم اینڈ کمرشل فرنیشنگ ایٹم سچ ایز وال پیپر وال کورنگز اپولسٹری وینڈو پریٹمنٹس اپیرل کی بات کریں تو اپیرل میں بھی سوٹس میں ڈریسز میں سکرٹس میں آہ یوز ہوتا ہے پھر انڈسٹریل پراؤڈکٹس کی اگر بات کریں تو لگج کینویسز سیونگ تھریڈ وغیرہ بنانے کے کام آتا ہے پھر جو پینٹنگز وغیرہ کا شوق رکھتے ہیں وہ اس فیبرک کو فائل پینٹنگ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ تو تھا فلیکس فائبر اس کی فیزیکل اور کیمیکل پروپرٹیز اس کے سٹرکچر کی ڈسکشن اور اس کی اینڈ یوزز یا اپلیکیشنز تو اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ فائبرز اور باسٹ فائبر کی ایکسٹریکشن کا جو پروسس ہے وہ ڈسکس کریں گے موسیقی